ہیلو گائیس تو اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو ویلکم بیک ٹو انادر گیم پلے ویڈیو وائیڈوگ بیٹ بلڈر تو آج کا گیم پلے میں سین یہ ہے کہ ہمیں بچانے جانا ہے رے کے فرینڈ کو جس کا نام توبیس فریور ہے تو وہ گاری کی ڈگی میں باندھا ہے اور اس نے جی پیس لوکیشن تو سینڈ کیا مگر یہ سٹیبل نہیں ہے تو ہمیں اس کی فون کی بیٹری ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو اسے ٹریس کرنا ہوگا جو کہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتے آگے تو پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس گھر سے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتے آگے ہوسکتھے ہیں ہوسکتھے ہیں ہوسکتھے ہیں موسیقا 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 اس طرح بھاکھنا بھاکھے تو مشکل ہے اسے پکڑنا گاڑی پکڑنا پیڑے گی پہنچنے پڑے گے جلدی کیوں سگنال بہر بہر بلنک آرہا ہے بھائی گاڑی کا تو ستھی انداز کر دیئے میں نے یہ ان کو پتہ نہیں ہے میں بڑا ہیوی ڈرائیور ہوں گاڑی کا علیہ بگاہر دیئے میں نے یار یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ کبھی کئی مر جاتا ہے کبھی کئی مر جاتا ہے اس لئے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو ہم لوگ قریب پہنچ چکے ہیں تو ہم ادھر سے جانے کی کوشی کرتے ہیں شورٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امید ہے پہنچ جائیں گے آگے لیکن ان کو پکڑ کے بہت ماریں گے اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کے ان کو نہ نہیں یاد ہے دے گی تو باس پہنچنی والے ہیں بھائی ساب آٹ جاتوی پتہ نہیں چیمپیون آ رہی ہے چیمپیونوں میں ڈرائیور ہوں فرمولا ریسنگ کرتا رہا ہوں میں اس گیم کا چیمپیون ہوں میں چیمپیون بیڈ میں نے اوپر ٹائیمنگ دے دیا گئی جلدی پہنچنا پڑے گا ورنہ ہمیں اپنے دوست کی لاش ملے گی وہ بھی زندہ زندہ لاش بلکہ زندہ لاش کیسے ہوتی ہے یار ایک منٹ چودہ سیکنٹ چالی سیکنڈ میں ہمیں اسے بچانے ہی پڑے گا ورنہ بچانے ہمارے جائے گا بان کانا یہ ہم پہنچنی بادے ہم باس تھوڑی دیر سبر اور بوم یہ آمین ڈیفیوز کرنا پڑے گا انکا بوم سمجھے انہیں بوم لگایا ہوئے گاڑی میں اس بوم تک ہمیں پہنچنا پڑے گا اور یہ ہم پہنچ مل گئی گاڑی یہ آگے جا رہی ہے مل گئی گاڑی ان کی ایسی کی تیسی آگے جا رہی ہے بھائی رک کیوں گیا ہے تو ہم پہنچنے بھائی وائٹ کلر کی گاڑی ہے بھی تو یہ ہم ان سے ٹریس کرنے کی کوشی کرنے چولا بھائی پہنچ گئے ہم رک گئی رک گئی رک گئی رک گئی رک گئی رک گئی او بھائی سا تیری ماں کی چوس تو ادھر نہیں مرے گا تو گاڑی کی ڈکی میں مرے گا اس کی ہیلپ بھی کام ہو رہی ہے بھائی تھوڑی ہلکی چلاو یار آہستہ چلاو آپ ان کو بھی پہنچنا ہے رہ بابا تو بھائی صاحب اسے ٹیک ڈاؤن کرنے کی کوشی کرتے ہیں یہ ہم بس پہنچ گیا یار قریب تھے پھر نکل گیا گیا اس کی گانڈ میں چاہیے ڈنڈا دینا پڑے گا ڈنڈا ڈنڈا اس کو چاہیے ڈنڈا رک جا رہے بھائی کیسے رک گئی یار رک گئی رک گئی رک گئی آپ تجھے بتاتا تو رک صحیح سا بھائی او بھائی صاحب پسٹل نکالی ہے بھائی نوٹ اتنی حسانی سے کیسے جانے دیں گے آپ تجھے اتنی حسانی سے چل بھائی ایک ہی بندہ تھا چلو ایک تو گیا اب نکالتے ہیں بھائی ادھر ادھر سے اپنے فرنڈ کو نکالتے ہیں نہیں نہیں بھائی گاڑی لے کے بھاگنا ہے بھی اپنے فرانہ بغیرہ کو نہیں نکالنا تو سین کچھ ایسے ہیں کہ سین کچھ بھی نہیں ہے ہم بنانے کی کوشی کر رہے ہیں اور یہ ہم بھاگنے کی کوشی کر رہے ہیں بھائی سامنے سے گاڑی آگیا مشکل ہے یار کام فاس گیم میں تو ادھر سے بھائی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مشکل ہے بھائی میں نے وہ تھوڑ پورڑ کر دیا تھوڑ پورڑ اس کی آگے آگے گاڑی ہے دو پیچھے بھائی میں مار گیا تھا تو انہوں نے دوبارہ ادھر سے لگا دیا چلو شکر ہے تھوڑی جیس آنی ہو گیا ادھر سے نکل جائیں گے فاسٹ ٹرائی میں تو فیل ہو گیا چلو اس ٹرائی میں بچ گیا پر میرے ڈرائیونگ یار کچھ زیادہ ہی الٹرا ہے الٹرا ڈرائیور ہوں میں پرو ڈرائیور جیسے بولتے ہیں نا آئی ام پروفیشنل ڈرائیونگ یا دیکھو ابھی ڈرائیونگ میری بھائی اس طرح تو انتہ نہیں مارتے جیس طرح میں مارا ہوں اس میں چیمپین ہوں نا میں سے ہم دوبار توڑ دوں گا میں نکل جاؤں گا اندر سے لیکن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے تو یہ لو بھے ایک اور چلو ہے جان چھوڑا لی ہم نے ان سے بھائی صاحب کو اب پریزیڈنٹ والا پروٹوکول چاہیئے سے ہم نے لے کے جانا ہے گھر اب ان کے گھر جانا ہے اس کو تو ہم مارک سیٹ کر لیتے ہیں جدر اس کو لے مارک سیٹ ہو گیا تو یہ ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی صاحب کو گھر پنچا دیں گے یہ بھائی صاحب کو ہم نے بچا لیا ہے بھائی صاحب کوئی ایسی جگہ نہیں ہم نے چھوڑی جیدر ہم نے گاڑی ٹھوکی نو چلو بھائی اینڈ پہ بھی ہم نے گاڑی مارتی ہے لے بھائی شیشت شیشت تو بلکل ہی ٹھوٹ چکا گاڑی کا تو ڈکی کیسے بچی ہوگی جب شیشت ٹھوٹ گیا تو چالو بھائی ڈکی جھنی کا لہاب چالو بھائی صاحب کو نکالو جس کے لئے ہم نے اتنی فرشانییں جھی لیا ہوں بھائی صاحب کیا کرنے لاغی جے تو ہم ہی مارنے لاغی ہے اندھا ہو گیا کیا بھائی صاحب ہم نے تیری جان بچائی اور ہم ہی مارنے لاغی بھائی مارنے لاغی تیری جیسے میں مرنے والا تھا ہم پہ ہی الزام لگا دیا وہ بھائی ہم پہ ہی الزام لگا رہے ہیں بھائی مارنے والا تھا ہم نے مجھے پاگل بنایا بودھ بنایا میں کہا تو ہے یہ بودھ تجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے اب پھر ڈکی کے اندر وڑھنے کی اراد ہے کیا ابھی تو تجھے نگال ہے بھائی اس کو ڈکی والی جگہ پسند آ گیا اس کو ڈکی کے اندر ہی رہنے بس اتنی سی آکڑی تھی نکل گئی ساری آکڑی چال بھائی شکریت ہو گیا ریسکیو کہہ لیا وہ کہہ یارہ بندے مارے گئے ہیں تیری وجہ سے تیری میری وجہ سے کیوں مارے گئے ہیں یارہ بندے بلوم میرے خیال میں کوئی ادارہ ہے کوئی انکانہ آئیا to do it now i can get you out but i need to hit bloom again COM وہ سے کہہ رہے تو میری جگہ پہ رہ سکتا ہے پر پر میری چیزوں کا ہاتھ نہیں لگھانا تنے چھےڑے چھڑی نہیں کی نی میری چیزوں کے ساتھ وہ نے اسی ڈکی میں تجھے ڈکی کے اندر لٹا کے تیری ڈکی ماروں گا میں ایسی ڈگی کے اندر ڈگی دوں میں تری i don't think of course you don't why you don't love me تھوڑی انگلیش میری پرو ہے نا ہم انگلیش میں ماسٹر ہے چلو بھائی صاحب اس کو ہم نے بچا لیا تو مشن کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ نیسٹ مشن میں ملیں گے موسیقی